اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برکت والا بچپن کیسا تھا حضرت حلیمہ صادی رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکانِ عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خوشبویں اٹھ رہی ہیں سبز رنگ کا رشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے پیٹ کے بل آرام فرما رہے ہیں میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے اپنی سرمگی آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا جب آپ رضی اللہ عنہ دودھ پلانے بیٹھتیں تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں خدا کی شان کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن حارس نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے دوسری طرف سے وہ پلانہ بچھاتیں تب بھی نوش نہ فرماتے کہ وہ بھائی کا حصہ تھا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بھالا کریں گے آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی لاغر اونٹھنی جو دودھ سے خالی تھی اس میں بھی خوب دودھ آ گیا حضرت حلیمہ کی شوہر نے اس کا دودھ دوہا خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور وہ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کی شوہر حارس بن عبدالعزہ کہنے لگے حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملائے ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میری وہی اونٹنی جو پہلے کمزوری کی وجہ سے کافلے والوں سے پیچھے رہ جاتی تھی اب اس قدر تیز چلنے لگی کہ اب کوئی دوسری سواری اس کا مقاولہ نہ کر سکتی تھی ہمارے پیارے نبی کی بچپن کی آدائیں کیسی تھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ صادی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے ان کے جانور بڑھنے لگے ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی جب تک آپ وہاں رہے بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا دن بہ دن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے دو ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بھل چلنے لگے تین ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے اور چار ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ساتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے اور پانچ ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے آٹھ ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتے اور نو ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ کثیرن تھا جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی سے محبت نصیب فرمائے پیارے دوستو اس خوبصورت سی ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں